السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ مجلت المجتمع کے اندر ایک اہم مضمون ہے طاہ سلیمان عامر کا چار جنوری کو یہ پبلش ہوا مسلم او ربا بین ید عام جدید یعنی یورپ کے مسلمان نئے سال میں کیا کریں نئے سال کے استقبال کے لیے یورپ کے مسلمانوں کو بعض مشورے یتطور الحضور المسلم بی او ربا من حیث الکم والکیف یوما بعد یوم یتطور الحضور المسلم بی او ربا یورپ میں موجود مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے یورپ کے اندر مسلمانوں کا وجود ترقی پذیر ہے یہ تطور ترقی کرنا آگے بڑھنا پیشرفت ہونا الحضور المسلم یعنی مسلم وجود میں ترقی ہو رہی ہے یورپ کے اندر من حیث الکم والکیف کمیت کے اعتبار سے بھی اور کیفیت کے اعتبار سے بھی یعنی صلاحیتوں کے لحاظ سے بھی اور تعداد کے لحاظ سے بھی قوالیٹی اور کونٹیٹی دونوں لحاظ سے کم کونٹیٹی کیف قوالیٹی یوما بعد یوم روز بروز وکی نقیه اثرات تشتت الجهود والانشغال بالوسائل عن المقاصد والجوهر عن المظهر والتحليق بعیدًا عن فضاء الفعل الاکثر اثرا والاعظم انتشارا علينا ان نرهق عقولنا قليلا لتحديد افضل الاعمال من فاضلها وابلغ المناشط في الوصول لغاياتها وقی نقیه تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ کوششوں کے بکھرنے کی غلطیوں سے اور اس کے خمیازوں سے کوششوں کے انتشار اور دکھراؤ کہ خمیازوں سے اور نقصانات سے بچانے کے لیے اپنے مسلمان بھائیوں کو والانشغالی بالوسائل اور وسائل میں اور ذرائع میں مشغول ہو جانے کے نقصانات سے بچانے کے لیے مقاصد کو چھوڑ کر عن المقاصد مقاصد سے صرف نظر کر کے وسائل میں مشغول ہو جانا الانشغال بالوسائل یعنی المقاصد مقاصد عالی ہوتے ہیں جیسے اللہ کا کلمہ بلند کرنا اللہ کی عبادت کرنا علم حاصل کرنا یہ مقاصد ہے وسائل کیا ہیں جماعت بنانا تنظیم بنانا اور مختلف ادارے قائم کرنا یا عمارت بنانا یہ کیا ہیں وسائل ہیں تو اسی مفض جائیں اور مقاصد سے ہم غافل ہو جائیں والجوہر عن المظہر اور جوہر میں مشغول ہو جائیں مظہر کو چھوڑ دیں یہ الٹا ہو گیا ہے ہونا یہ چاہیے والمظہر عن الجوہر اور مظہر میں مشغول ہو جائیں اور جوہر کو یعنی مغض کو چھوڑ دیں ظاہر میں مشغول ہو جائیں اور باطن کو اور اصل کو چھوڑ دیں لب لباب کو چھوڑ دیں والتحلیق بعیدن عن فضاء الفعل اکثر اثر والتحلیق بعیدن اور منلاتے رہیں دور تحلیق منے منلانا دور اپنا کام کرتے رہیں عملی فضاء سے دور جو عملی فضاء لکسر اثرا زیادہ اثر انداز ہو والعظم انتشارا اور جو زیادہ محیط ہو زیادہ وسیع اور پھیلہ ہوا ہو اس فضاء سے دور رہ کر کہ ہم ایسے ہی دنیا میں منلاتے رہیں اس کے نقصانات اثارات پر اثارات تشتتی والانشغال یہ سب اثف تشتتی پر تو اس کے نقصانات سے کئی نقیہ ہو کس طریقے سے ہم بچا سکتے ہیں مسلمانوں کو یورپ کے علینا اس کے لئے کئی کا تعلق علینا سے ہوگا کئی مطلب تاکہ ہم بچا سکیں اس کے لئے ہمیں یہ کرنا ہوگا علینا وقایقی منہ بچانا اثارات منہ غلطیاں لغزشیں نقصانات اس کے لئے علینا ہمارے اوپر ضروری ہے ان نرہق اقولنا قلیلا کہ ہم اپنی اقلوں پر دباؤ ڈالیں اپنے ذہن و دماغ کو تھکائیں غور و فکر کرنے پر مجبور کریں لتحدید افضل الامال من فاضی لہا تاکہ ہم وہ کام متعین کریں ان کی تحدید کریں ان کی نشاندہی کریں جو زیادہ بہتر ہیں من فاضی لہا بہتر کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہیں وابلغ المناشط اور ایسے نشاطات اور ایسی سرگرمیوں کی تحدید کریں جو فی الوصول لغایات اپنے مقصد تک پہنچنے میں زیادہ مؤثر ہو ابلغ ہو سرگرمیوں فا اوقات محصور کیونکہ ہمارے اوقات محدود ہیں تو اس لئے ہمیں افضل ترین ایکٹیویٹیز چلنا ہوگی افضل کام کو اختیار کرنا ہوگا ایسا میدان اختیار کرنا ہوگا جس میں زیادہ اثر ہو اس کے لئے اپنے ذہن و دماغ کو تھکانا چاہیے ہمیں فا اوقات محصور ہمارے اوقات منحصر ہیں محدود ہیں و جہود معدود ہماری کوشش بھی متعین ہیں و آمال بعید اور ہماری امیدیں دور دراز کی ہیں بہت اعلا ہیں و تموحات واسعت ہمارے عزائم اور ہمارے حنسل وسیع ہیں تموحات حسل عزائم و اعباؤنا کثیرت ہماری ذمہ داریاں اور بوج بھوت ہیں لذالک یلزمنا ان ندندینا حول عدد من الاولویات اس لئے ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم دائر رہیں دندن یعنی ندورہ دائر رہیں کچھ ترجیحات کے آس پاس یعنی کچھ ترجیحات کو اپنائیں ان پر سنٹرائز کریں توجہ مرکوز کریں کچھ ترجیح اعمال پر اولویات ترجیح کام اللہ تی یجب ان شغل بها کہ جن ترجیح کاموں میں ہمیں مشغول ہونا ہے آنے والے مرحلے میں ان میں اب یہ بتا رہے ہیں کون کون سے ہیں اپنے ذہن پر زور ڈال کے ہمیں دیکھنا چاہئے کہ کس میدان میں ہمیں اپنی کوشش سرف کرنا ہے نمبر ایک البناء التربوی لیل افراد افراد کی تربیتی تعمیر ان کی تربیتی پرورش اور پرداخت ان کی تعمیر اور تربیت ذہن سازی تعدل اعمال والانشط الجماہیریت دورا کبیرا فی التعریف بالاسلام و تعالیم و اخلاق و آداب عوامی کام اور سرگرمی بڑا کردار ادا کرتے ہیں اسلام کا تعریف کرانے میں عوامی جلسے ہیں عوامی کام ہیں اور اسلام کی تعلیمات کا تعریف کرانے میں اس کے اخلاق اور آداب کا تو ادی دورا کبیرا الجماہیری یعنی عوامی لیکن یہ بڑی غلطی ہوگی کہ ہم اپنی طاقتوں کا اکثر حصہ صرف کر دیں فی الوسائل العام عام وسائل کے اندر اور عوامی پروگراموں کے اندر ہی جلسے جلوسی کے اندر ہم اپنی ساری طاقت لگا دیں وَنُرْحِقَ كَوَادِرَنَا مِنَ الشَّبَابَ اور ہم اپنے نوجوان عملے کو مجبور کر دیں ارحاق ہم نے مجبور کرنا دباؤ ڈالنا قَوَادِرَوْا انگریز اپنی اپنی ساری طاقت جھونک دیں جو کام قیادت اپنی ساری اور اعدادی پہلو پر توجہ دینے کی ضرورت ہے یہ یورپ کے لئے کہہ رہے ہیں لیکن ہر جگہ اس کی ضرورت ہے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين